میں سیٹ ساپ کے بنگلے کا چوکی دار تھا جب میں عید پر گھار آیا تو دیکھا کہ بیوی کا گرمی سے برا حال تھا وہ سخت گرمی میں تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی جبکہ پسینے سے شرابور تھی بیوی کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس سے وعدہ کیا کہ اگلی بار جب میں گھار آؤں گا تو وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ایسی لگوا کر دوں گا بیوی نے کہا پہلے وہ کرز تو اتار لیں جو مکان کی تعمیر کے سلسلے میں آپ نے بینک سے لیا تھا بینک والے بار بار ہمارے گھر کا چکر لگا رہے ہیں میں واپس شہر آیا تو پتہ چلا کہ سیٹ صاحب تو تین دنوں کے لیے جرمنی جا چکے ہیں کبار میں ایک پرانا سا ایسی پڑا تھا میں نے میڈم سے وہ ایسی مانگ لیا میڈم نے ایک کنڈیشن رکھ لی کہا کہ اگلی تین راتوں تک سیٹ گھر پر موجود نہیں اگر تم ان تین راتوں میں میرے کمرے میں آ کر مجھے ملو تو میں تمہیں پرانے ایسی کی بجائے ایک نیا ایسی خرید کر دوں گی میں مسلسل دو راتوں تک مالکن کے کمرے میں جا کر اس سے ملتا رہا آج تیسری اور آخری رات تھی میں جیسے ہی میڈم کے کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہاں پر تو میری گاؤں میں تھوڑی سی زمین تھی جس کو گروی رکھ کر میں نے بینک سے کرز لیا تھا کرز لینا میری سب سے بڑی مجبوری تھی میں محض اٹھارہ برس کی عمر میں میری شادی کرا دی گئی جبکہ اس عمر میں میری کندو پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں تھی اببہ نے میری اس عمر میں شادی کر دی جبکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سارا سارا دن کھیلتا رہتا تھا کسی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا مجھے شادی سے صرف دس دن پہلے ہی معلوم ہوا کہ میری شادی ہونے والی ہے تاہرہ نامی لڑکی سے میری شادی کرا دی گئی جو مجھ سے چھ سال بڑی تھی شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی اببہ کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا یہ ایک خطرناک حادثہ تھا جس کے بارے میں میں سوچ نہیں سکتا تھا اور جس نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اس حادثے نے میری زندگی بدل دی کم عمری پر مجھے ذمہ داری آگئی اببہ نے ایک اونٹ پال رکھا تھا اس اونٹ کی بدولت وہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے مختلف قسم کا سامان لات کر گاؤں سے شہر یا شہر سے گاؤں آتے اببہ کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کو بہت مارتے تھے حالانکہ اس کے دوست نے اببہ کو سمجھایا تھا کہ اونٹ کو حد سے زیادہ تشدد کا نشانہ مت بڑھو کیونکہ اونٹ ایک بیر رکھنے والا جانور ہے یہ تجھے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے مگر اس کے باوجود اببہ اسے مارتے رہی ایک دن میں دوستوں کے ساتھ شام میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ ایک لڑکا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے اونٹ نے تمہارے اببہ کو مار دیا میں وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی زمینوں کی طرف آیا تو مجھ سے پہلے بھی گاؤں کے کافی سارے لوگ وہاں جمع تھے سب نے اپنے اپنے موں میں انگلیاں دبا رکھی تھی یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور میں نے بھی یہ معاملہ پہلی بار ہی دیکھا تھا منو وزنی اونٹ اببہ کے اوپر بیٹھا تھا جبکہ اببہ کی روح پرواز کر چکی تھی مارنے کے باوجود وہ اببہ سے اٹھ نہیں رہا تھا سارے دیہاتی مختلف طریقے سے اونٹ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ لاش کو گھر لائے جائے مگر وہ اونٹ تھا کہ اببہ کے اوپر سے اٹھ نہیں رہا تھا آخرکار اونٹ کو چھوڑیوں کی مدد سے زخمی کر کے وہاں سے ہٹایا کیا میرے لیے یہ بہت مشکل معاملہ تھا اور اببہ کا ہم سے اس طرح جدا ہو جانا ایک آزمائش سے کم نہیں تھا اب ہمارے لیے ایک اونٹ اور کچھا مکان چھوڑ کر گئے تھے جبکہ میری بیوی کی یہ زد تھی کہ گھون کے اکثر لوگوں نے اپنے مکان پکے کیے ہیں جبکہ صرف ہمارا مکان ہی ہے جو کچھا ہے بارش میں یہ رستہ ہے اور ہم اس مکان کے نیچے سو نہیں پاتے اس نے فرمائش کی کہ آپ پکا مکان تعمیر کروائیں اونٹ کو تو میں نے کسی صورت نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ یہ خطرناک ہو چکا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گھون میں کوئی شخص اس اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا سب اس اونٹ کی حرکات سے اچھی طرح واقف تھے مجبوراً مجھے شہر میں جا کر منڈی میں اس کو فروخت کرنا پڑا اس کی حرکات کو دیکھتے ہوئے اس کی قیمت بھی زیادہ نہ ملی اور میں اس قیمت سے ایک اچھا مکان تعمیر نہیں کر سکتا تھا میرے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ جو زمین اببہ نے وراثت میں میرے لیے چھوڑی تھی اس کو فروخت کر کے مکان تعمیر کیا جائے لیکن اگر میں وہ زمین فروخت کر دیتا تو میں خود سڑک پر آ جاتا کیونکہ یہی صرف پراپٹی تھی جو اببہ نے وراثت میں ہمارے لیے چھوڑی تھی جس پر کچھ کاشت کر کے چار پیسے میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے دوسرا راستہ یہ تھا کہ شہر میں جا کر میں مزدوری کر لوں مجھے دوسرا راستہ ہی مناسب نظر آیا میں نے مختصر سا سامان بیک کیا اور شہر میں مزدوری کی تلاش میں چلا گیا ایک ماہ تک میں مارا مارا سڑکوں پر اور چوکوں پر پھرتا رہا لیکن کوئی کام نہ مل سکا میرے پاس تھوڑے سے پیسے جو میں نے اپنے لیے بچائے ہوئے تھے وہ بھی ختم ہونا شروع ہوئے میں نے تھوڑے سے غبارے خریدے اور اس میں ہوا بھر کے چوک پر فروت کرنا شروع کیا میں غبارے لے کر چوک پر بیٹھا تھا کہ تیز ہوا چلنا شروع ہوئی وہ غبارے میرے ہاتھ سے دور جا گرے کچھ شرارتی نوجوانوں نے ان غباروں کو پھارنا شروع کیا ایک ایک کر کے وہ سارے غبارے ضائع کر رہے تھے میں انہیں منع کر رہا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی جب تمام غبارے میرے ہاتھ سے چلے گئے تب میں سڑا کے کنارے بیٹھ کر رونا شروع ہوا یہ پہلی بار تھا جب سیٹ صاحب نے مجھے دیکھا تھا ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی چوک کے سامنے کھڑی تھی اور شیشہ نیچے کر کے سیٹ صاحب مجھے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے تھے وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے شاید اس نے میرے حالات دیکھ لئے تھے پہلے تو مجھے اس بات کا یقین نہ آیا اور میں نے ادھر ادھر نگاہ دھوڑائی کہ کیا کوئی وہ کسی دوسرے کو تو نہیں بلا رہے لیکن جب وہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گاڑی کے قریب کیا سیٹ صاحب نے مجھ سے کہا کیا تم پڑھے لکھے ہو میں نے کہا نہیں سیٹ صاحب اگر پڑھا لکھا ہوتا تو یہاں بیٹھ کر غبار فروخت نہ کرتا سیٹ مجھ سے کہنے لگے میرے ہاں ملازمت کرو گے میں نے کہا جی سر میں ہر قسم کی ملازمت کرنے کو تیار ہوں دیہات سے ادھر آیا ہی ملازمت کی تلاش میں ہوں لیکن پچھلے ایک مہینے سے مجھے کوئی اچھی ملازمت نہیں مل رہی میں مجبور ہوں اور ملازمت میرے لیے بہت ضروری ہے سیٹ صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا اس کے گھر کا چوکیدار کافی بوڑھا ہو چکا تھا اس نے اس بوڑھے چوکیدار کو گھر کے مالی کی طور پر رکھ لیا اور مجھے گھر کی چوکیداری کی ذمہ داری دی مہانہ پچیس ہزار روپے میری تنخواہ تھی میں بہت خوش تھا کیونکہ اس طرح میں کچھ پیسے بچا سکتا تھا کیونکہ میری رہائش اور کھانا بالکل مفت تھا تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر میں مکان تعمیر کر سکتا تھا لیکن اس مہنگائی کے دور میں ایسا ممکن نہیں تھا مجبوراً مجھے اپنی زمین گروی رکھنا پڑی اور بینک سے کچھ کرز لینا پڑا اور پھر اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچا کر قسطوں کی صورت میں میں وہ کرز چکا رہا تھا محض دو کمرے اور ایک کچن پر محیط میرا یہ چھوٹا سا گھر تھا مگر اب میری بیوی تاہرہ کافی مطمئن تھی کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو چکی تھی اور اس کی خواہش پوری کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ میں اپنی بیوی کو کسی صورت خفا نہیں دیکھ سکتا تھا اب چھے ماہ بعد بینک کی میں کس جمع کرانی تھی جو کہ پچاس ہزار روپے تھی اور باقی پیسے میں اپنی بیوی کے ہاں بھیج دیتا میں اگر چاہتا تو سیڑ سے بھی پیسے مانگ سکتا تھا لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ سیڑ صاحب نے نوکری دے کر پہلے ہی مجھ پر احسان کیا تھا اور پہلے ہی اس کے احسان تلے دب چکا تھا میں مزید ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا سیڑ صاحب بہت اچھے انسان تھے اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی شادی کو آٹھ سال کا عرصہ ہو چکا تھا گھر میں سیڑ صاحب اور اس کی بیوی اور کچھ ملازم تھے دو ملازمہ بھی ان کے گھر میں موجود تھی عیش کی زندگی گزار رہے تھے سیڑ صاحب اور اس کی بیوی زندگی میں کسی چیز کی ان کو کمی نہیں تھی سیڑ صاحب کے بیوی لاکھوں میں ایک تھی وہ بہت حسین و جمیل عورت تھی میں نے صرف ایک بار ہی میڈم صاحبہ کو دیکھا تھا اس کے بعد دوبارہ دیکھنا پایا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی شخص اسے دیکھ کر بہک سکتا تھا اور ویسے ہی میں اپنے گھر سے دور تھا بیوی بھی میرے پاس نہیں تھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے مجھے سیڑ صاحب کے پاس چھے ماہ ملازمت کرتے ہوئے ہو چکے تھے ان چھے ماہ میں میں نے کرز کی ایک قسط جمع کرا لی تھی لیکن اب میرے پاس کچھ اضافی پیسے نہیں تھے کہ بیوی کو میں خرد دے سکوں گھر کا راشن مشکل سے پورا ہو رہا تھا بجلی کے بل باقی اخراجات کی وجہ سے بہت تنگی تھی میری بیوی یہی سمجھ رہی تھی کہ پکے مکان کے بعد سارے معاملات حل ہو جائیں گے لیکن اس گھر کو چلانے کے لیے بھی خرچے کی ضرورت تھی جو کہ بہت کم تھا تاہرہ جہیز میں کچھ بھی نہیں لائی تھی کیونکہ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اببہ نے ترس کھا کر میرے ساتھ اس کی شادی کی تھی وہ میرے تایا کی بیٹی تھی اور تایا جان نہائیت غریب شخص تھے لہٰذا گھر کا فرنیچر بھی مجھے ہی خریدنا پڑا چھوٹا موٹا فرنیچر سیٹ صاحب کے کبار میں ہی موجود تھا میں نے سیٹ صاحب سے بات کی تو اس نے مجھے وہ فرنیچر دے دیا میں نے اس فرنیچر کو گھر میں شفٹ کیا اب مجھے تھوڑا سا محسوس ہونے لگا کہ یہ بھی ایک گھر ہے ورنہ پہلے تو ایک کھنڈر لگ رہا تھا جس کے اندر صرف دو چار پائیاں تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا میں جب بھی سیٹ صاحب کے ہاں گاڑی میں بیٹھتا یا اس کے کمرے میں جاتا تو ایسی کی تھنڈک مجھے متاثر کرتی تھی اس سے پہلے میں کبھی ایسی کی بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اس گرمی میں مجھے ایسی نعمت سے کم نہیں معلوم ہوتا تھا اور اللہ بھرا کرے سیٹ صاحب کا جس نے مجھے اپنے کوارٹر میں بھی ایسی انسٹال کر کے دیا اس دفعہ جب میں عید پر گھر گیا تو بیوی کے حال پر ترس آیا بیچاری سخت گرمی میں ہاں پر رہی تھی پسینے سے شرابور تھی سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ تھا اور اتنی سخت گرمی میں وہ تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی میں نے بیوی سے وعدہ کیا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارے حالات جلد بدل جائیں گے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے ماہ جب واپس آؤں گا تو ایسی گھر میں تجھے لگوا کر دوں گا تاکہ تم گرمی سے بچ سکو میری بات سن کر بیوی مسکرانے لگی اور کہا پہلے وہ کرس تو اتار لو جو تم نے اس گھر کی تعمیر کے لئے بینک سے لیا تھا میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کرس بھی آہستہ آہستہ اتر ہی جائے گا ایک قسط تو میں نے ادا کر دی ہے اسی طرح کی پانچ چھے قسطیں باقی ادا کر دوں گا میں اپنی بیوی کے لئے آسانیاں چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ شہر میں میں گرمی سے بچا تھا کیونکہ میرے کمرے میں ایسی انسٹال تھا اور گھر کے باہر جب میں ڈیوٹی کرتا تب بھی تھنڈی ہوا کے جھوکے محسوس ہوتے تھے بس میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھا کیونکہ میں وہاں ایسی میں بیٹھ کر مزے کروں اور میری بیوی یہاں گاؤں میں گرمی میں روٹیاں پکائے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا اور بیوی کو میں ادھر کوارٹر بھی لے کر نہیں آسکتا تھا عید کی چھٹیاں گھر گزارنے کے بعد جب میں واپس گیا تو دل میں یہی سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اب ایسی کا بندوبست کرنا ہی پڑے گا مجھے شک تھا کہ کبار میں کہیں ایسی ضرور پڑا ہے کیونکہ سیٹ صاحب سال دو بعد ایسی تبدیل کرتے تھے اور پرانا ایسی کبار میں رکھتے ایک دن میں نے مالی سے کہا کہ کبار کا دروازہ کھول اور اندر دیکھا تو پرانا سا ایسی کا سیٹ پڑا تھا میں خوش ہوا اور مجھے اس بات کا یقین بھی تھا کہ مالک مجھے وہ ایسی دے دے گا لیکن پتہ چلا کہ مالک تو جرمنی جا چکا ہے وہ تین دنوں کے دورے پر جرمنی گیا تھا اب گھر کی مالکن سے بات کرنا میری مجبوری تھی پہلے تو میری مالکن سے بات کرنے کی بلکل ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن آخر ہمت کر کے میں مالکن کے پاس گیا اس کے کمرے پر دستک دی مالکن نے مجھے اندر آنے کو کہا میں نے مالکن سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ ایسی لے سا سکتا ہوں میری بات سن کر مالکن نے مجھ سے ایسی بات کی کہ میری روح کھانپ گئی وہ کہنے لگی دیکھو میں جو تم سے کہنا چاہ رہی ہوں اس کو راز ہی رکھنا اور اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بعد کہنے لگی کہ پرانے ایسی کو چھوڑو میں تمہیں ایک نیا ایسی خرید کر دوں گی اور اس کے علاوہ باقی پیسے بھی دوں گی بس تجھے تین راتوں کے لیے میرے پاس رات کو آنا پڑے گا میں مالکن سے ایسی بات کی توقع بالکل نہیں کر سکتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں اسے کیا جواب دوں لہٰذا چپ چاپ باہر چلا گیا میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میں اپنے کمرے میں آیا پسینے سے شرابور تھا سوچنے لگا کہ آخر مالکن نے مجھ سے ایسی کیوں بات کی میں جوان ضرور تھا لیکن معمولی شکل کا تھا لیکن پھر بھی یہ سوچا کہ شاید مالکن سیڑ صاحب کے ساتھ خوش نہیں وہ ان سے بیس سال بڑے تھے اور شگر کے مریض بھی تھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی استواجی زندگی کیسی ہے خیر میں نے مالکن کی نظروں میں بھوک دیکھی تھی جنسی بھوک اسے ایسا لگتا تھا دیکھ کر کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ کماری ہے اور ساتھی کی تلاش میں ہے شام کو ملازمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور کہا کہ مالکن آپ کو یاد کر رہی ہے مالکن کا نام سنتے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا سوچ رہا تھا کہ ایسی خریدنے کی خواہش تو تھی لیکن کرز اتارنا بھی تو میری مجبوری ہے مجھے مزید تین سے چار سال تک قسطیں ادا کرنی ہوں گی اور جب تک میں قسطوں کی اداگی کرتا رہوں گا میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں لگتے نہ ہی ٹھیک ہوں گے میں بیوی کو کپڑے خرید کر بھی نہیں دیکھ سکتا نہ ہی فرنیچر ایک ایک کر کے ساری ضروریات میرے سامنے آنے لگی کچھ سوچ کر میں مالکن کی طرف چلنا شروع ہوا اس کے کمرے میں گیا تو اس نے کہا عظمت تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا کیا سوچا ہے تم نے میں زبان سے کچھ نہ بولا لیکن اس بات میں سر ہلا دیا مالکن نے کہا ٹھیک ہے میں رات کو تمہارا انتظار کروں گی تم میرے فون کا انتظار کرنا شام ہوئی تو مالکن نے اپنے دونوں ملازمہ کو گھر روانہ کیا گھر میں مالکن اور میں اکیلا تھا آدھی رات کا وقت تھا مالکن کا مجھے فون آیا وہ مجھے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مالکن کے کمرے کی طرف گیا مگر یہ ایک حقیقت تھی کہ مالکن مجھے بہت پسند تھی میں پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو چکا تھا گھر سے واپس آتے ہوئے مجھے تین ماہ ہو چکے تھے میں بھی مرد تھا میری بھی کچھ خواہشات تھی اور اسی طرح کی آفر میں ٹھکرا نہ پایا میں مسلسل دو گھنٹے تک مالکن کے کمرے میں رہا پھر وہاں ایسا سکون پایا کہ مجھے اگلی رات کا بے چینی سے انتظار ہونے لگا مالکن نے مجھے ایک رات کا ایک لاکھ روپیہ دینے کی آفر کی تھی مسلسل دو راتوں تک مالکن کے ہاں جانے کے بعد جب میں تیسری بار گیا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکرات تھی وہ کہنے لگی کیا سوچ رہے ہو آج تمہاری میرے ساتھ یہ آخری رات ہے میں نے کہا ایسا کچھ نہیں سوچا پھر کہنے لگی کیا تمہارے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ساری زندگی تم میرے ساتھ رہو میں نے کہا میڈم میری ایسی کیا اوقات کہ میں آپ کے ساتھ رہوں آپ لوگوں کا نوکر ہوں آپ کے قابل نہیں مالکن مجھ سے کہنے لگی کاش تم میری نظر سے اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے کہ میری نظر میں تم کون ہو میرے لیے کتنے اہم ہو میں یہ بات سن کر حیران ہوا کہا مالکن لیکن میں تو انپارٹ جاہل دیہاتی ہوں کہنے لگی کیا ہوا اگر دیہاتی ہو کیا دیہاتی انسان نہیں ہوتے ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تم خوبصورت ہو قد آور ہو کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ سیٹ کے ساتھ میری زندگی کیسے گزر رہی سیٹ کے ساتھ پل پل میرے لیے عذیت بن کر گزر رہا ہے میں نے مالکن سے پوچھا تو پھر آپ نے سیٹ صاحب سے شادی کی ہی کیوں حالانکہ وہ آپ سے عمر میں بیس سال بڑے بھی تھے اور کافی بیمار بھی رہتے ہیں وہ کہنے لگی سیٹ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی بلکہ اگر سچ پوچھو تو سیٹ کو میں نے اپنے پیار کے جال میں خود ہی پسایا میں ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی سارا دن ڈانس کر کے مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے تھے ویسے تو کلب نے ڈانس کر کے گزارتی لیکن میرے خواب بڑے بڑے تھے میں عیش کی زندگی گزارنا چاہتی تھی جیسا کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے سیٹ صاحب اپنے دوست کے ساتھ اس کلب میں آتے تھے مجھے کسی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ سیٹ کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے حالانکہ وہ بیمار تھے لیکن عورتوں کے بڑے شوقین تھے بس اس کی اسی کمزوری سے فیدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کی زندگی میں آنے کا فیصلہ کیا میں جان بوجھ کر ان کے سامنے آتی تھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی اپنے جسم کی خوشبو سے اس کو گھائل کرنے کی کوشش کرتی تھی اور آخر وہی ہوا جس کی مجھے خواہش تھی سیٹ صاحب نے میرے نام شادی کا پیغام بھیجا لیکن سیٹ صاحب کی زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی کے تمام رنگ اڑ چکے تھے مجھے پیسے گھر کسی چیز کی کمی نہیں تھی عیش کی زندگی گزار رہی تھی مگر پھر بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں قیدی ہوں مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے ایک ساتھی کی ایک ایسا مرد جو میری تمام ضروریات کا خیار رکھے جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو میرے دل میں یہی بات آئی کہ تم ہی وہی مرد ہو جو میری ہر قسم کی ضرورت پوری کر سکتے ہو اور سچ پوچھو تو تم میری امیدوں پر پورا بھی اترے ہو میرا دل گھبرا رہا تھا میں نے کہا میڈم میں جاتا ہوں آج سیٹ صاحب واپس آنے والے ہیں شاید وہ ائرپورٹ سے نکل چکے ہیں وہ مسکرا کر کہنے لگی سیٹ صاحب اب کبھی واپس نہیں آگے تم اس کے بارے میں فکر مت ہو میں ان کی بات سن کر حیران ہوا کہا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں وہ کہنے لگی سیٹ کو میں نے ٹھکانے لگوا دیا ہے میں نے کہا ٹھکانے لگا دیا ہے میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا وہ کہنے لگی وہ ائرپورٹ کے لئے نکل رہے تھے جیسے ہی گھر سے روانہ ہوئے اس کا جرمنی جانے کا ارادہ تھا سیٹ صاحب کا قریبی دوست ضمیر صاحب ان کو چھوڑنے کے لئے گئے تھے اور راستے میں ہی ضمیر نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس بات کا سن کر میں حیران ہوا کہا کہ وہ ضمیر کون ہے اور ایسا اس نے کیوں کیا وہ کہنے لگی کہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ میں شادی کرنے والی ہوں یہ سن کر میرا جسم کامپنے لگا میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ضمیر سے شادی کرنے والی ہیں تو پھر میرے ساتھ کیوں راتیں گزاری کہنے لگی بس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے میں نے تمہارے ساتھ کچھ راتیں گزاری ہیں تم کیا سمجھ بیٹھے کہ میں تم سے شادی کرنے والی ہوں ابھی خود تو تم نے کہا ہے کہ تم ہمارے نوکر ہو تمہاری کوئی اوقات نہیں تو پھر مجھ سے شادی کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو میں اچانک کمرے سے بھاگ کھڑا ہوا وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی مگر میں رک نہ پایا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ مجھے بھی مروا دے گی وہ ایک خطرناک عورت تھی وہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی میں مسافر بس میں سوار ہوا اور واپس گوہ آ گیا تاہرہ نے اچانک مجھے گھر دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا میں نے کہا کچھ نہیں بس مجھے پانی کا گلاس چاہیے میں پسینے میں ڈوبا تھا میری بیوی میرے لیے پانی لیائی پانی پینے کے بعد بیوی نے مجھے تسلی دی کہا مجھے بتاؤ کیا ہوا تم اتنے پریشان کیوں ہو تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہے میں نے بیوی سے کہا کہ دروازہ اندر سے بند کرو اور کوشش کرو کہ گاؤں کے کسی شخص کو پتہ نہ چلے کہ میں واپس آیا ہوں میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا لیکن فیلحال میں اپنے ہوش میں نہیں میں سفر سے تھکا ہوں اور کافی پریشان دو تین دن تک ایسے ہی پریشان رہا بیوی مجھے بار بار تسلی دے رہی تھی اور پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا جب میرے ہوش واپس ہے تب میں نے تاہرہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ لیکن میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور تم مجھے معاف کر سکتی ہو کہنے لگی بات کیا ہے میں نے کہا میں مجبور تھا کرس مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا حالات سے تانگا کر میں نے قدم اٹھایا بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا میں نے انہیں بتایا کہ گھر کی مالکن کے ساتھ تین راتیں گزاری ہیں بدلے میں اس نے مجھے ایک عدد ایسی اور تین لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا ایسی میں تمہارے لیے خریدنا چاہتا تھا جبکہ تین لاکھ کرس کی ادائیگی کے لیے مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک خطرناک عورت ہے اس نے میرا استعمال کیا پھر اس کے بعد کبار سمجھ کر مجھے پھینک دیا اور اب مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مروا دے گی اس نے اپنے شہر کو بھی مار دیا تاہرہ نے جب یہ سنا تو خاموش ہو گئی اس کی خاموشی مجھے چپ رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے لیکن جب صبح ہوئی تو پتا چلا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی باہر دیکھا تو سیہن میں بھی نہیں تھی میں اب اس گھر میں ویران اکیلا رہ رہا ہوں بیوی کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی پتا نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے دن رات اسی خوف میں مبتلا ہوں کہ مالکن کے آدمی کبھی بھی ادھر آئیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے وہ میری تلاش میں ادھر ضرور آئیں گے میں اپنے گھر بیوی کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا کرز اتارنا چاہتا تھا بیوی کو اس گرمی سے بچانا چاہتا تھا لیکن میرا طریقہ کار بلکل غلط تھا میں نے پیسے حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنایا تھا اور اب اسی کی وجہ سے میں ذہنی عذیت میں ہوں سیٹ صاحب اس نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا لیکن میں ہی احسان فراموش نکلا